محمد علی دورانی صاحب نہیں کرتا بات یہ ہے کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کسان جو ہے مشکل میں ہے بارشوں اور زالہ باری نے گندم کی فصل تباہ کر دیا پنجاب کے پی اور بلوچستان میں ہماری ایگری ایکانومی جو ہے وہ اس وقت بلکل تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے سٹاک اکسینٹ پہلے بیٹھ چکی تھی جی ڈی پی کہیں جا رہی تھی کہہ رہے تھے معیشت ڈوب رہی ہے ایک ذرائی معیشت نے ہی چلنا تھا اس کا بھی جو ہے ان بارشوں اور سلاب کی وجہ سے برا حال ہو گیا اس پر بات کریں گے دورانی صاحب سے کہ ذرائی معیشت کو بچانے کا کوئی حل ہے یا یہ بھی سٹاک اکسینٹ کی طرح ڈوب ہی جائے گی میں آج دوسرے موضوعات میں اس وقت ملک میں کوئی آپوزیشن ہی نہیں ہے آپوزیشن پارٹی آپوزیشن کاری نہیں رہی ہے کوئی کوئی اگر حکومت پرفارم نہ کرے تو آپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے لیکن اگر آپوزیشن پرفارم نہ کرے تو کیا کریں جمہوریت میں بھی یہ خلا ہے اس پر بھی دورانی صاحب سے بات کریں گے سن میں لڑائی چل ر ہے آئی جی اور وزیراعلا کے درمیان تقرر اور تبادلوں کی لڑائی تھانے اور کچہری کی لڑائی ایس ایچو اور ڈی ایس پی لگانے کی لڑائی ایس پی لگانے کی لڑائی کیا پولیٹیکل انٹرفیرنس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا کریں اس کہاں ہے یہ فائن بیلنس پنجاب میں آپوزیشن نے تمام قائمہ کمیٹیوں سے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے وعدہ کیا حمدہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمنٹ بنانے کا وہ لیڈر آف دی آپوزیشن ہے نہیں بنا رہے جانیں گے دورانی صاحب سے اور کچھ پنجاب کے چیف شکریہ پہ بھی بات کریں گے بہت سے موضوعات ہیں تو چلتے ہیں محمد علی دورانی صاحب کے پاس اسلام علیکم دورانی صاحب دورانی صاحب بارشیں بہت ہوئی گندم کی فصل تباہ ہوئی وہ کہتے ہیں سٹاک ایکشنج پہلے بیٹھ چکا مہنگائی ہو رہی ہے گیس بجلی کی حالت دیکھیں پیٹرولیم پرائیسز دیکھیں ایک ذریعی معی معیشت بچ گئی تھی کہ پمپر کراپ ساری تھی کوئی ریلیف تھا کسان بھی ٹوٹ گیا ہے اس حکومت نے باقی معیشت کے لیے تو کچھ نہیں کیا یہ ذراعت پہ بھی ایسے ہی بیٹھی رہے گی بس افسور کا افعال کرتے رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمی صاحب دیکھیں وہ ہمیں بچپن سے ہم ایک ایسے علاقے سے ہیں جو ذریعی علاقہ ہے تو ہمارے بڑے ہمیں کہا کرتے تھے کہ کسان کی روزی ساتھویں اسمان پہ ہوتی ہے کہ مطلب کسان جب محنت کرتا ہے جب کاشت کرتا ہے اس کے بعد جو کلامیٹیکل اس کی مطلب تمام ان ایکسپیکٹڈ اس کی جو انٹروینشنز ہوتی ہیں کلامیٹ کی کلمٹیز جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری شیطان کے اب کسان کے اوپر جو ہے وہ ایک ایک اس کا حمل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بارش کا اور یالہ باری کا جو ایک توفان آیا ہے اس کی وجہ سے جتنا نقصان اس وقت جو ہے گندم کا باغات کا اور مختلف فصلوں کا جو اس وقت لگائے ہیں سبزیوں کا مکی کا جس جس چیز کی بھی مکی لگی بھی تھی اور صرف بارش ہی نہیں تھی یالہ باری بھی تھی مطلب پتھراؤ بھی تھا اور بارش بھی تھی اور یالے بھی وہ بھی اتنے موٹے موٹے تھے اولے کہ انہوں نے جو ہے تو اس صورتحال میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بعض جن ایریاز میں ابھی آپ ہی اسے ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ آپ بتا رہے تھے کہ جن 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 علاقوں میں یالہ باری ہوئی ہے وہاں تو گندم کی فصل بالکل تباہ ہوگی اور جن علاقوں میں بارش ہوئی ہے وہاں پہ 25 سے 30% تک کا نقصان ہوا ہے کتنے پرسنٹ ایریہ میں بارش ہوئی ہے اور کتنے پرسنٹ ایریہ میں یالہ باری ہوئی ہے کھانے وال اور ادھر کچھ 20% ایریہ پہ کہتے ہیں جالہ باری ہوئی ہے اور 25% باقی باری ہوئی ہے جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن ایک اور چیز جو اس میں بڑی کنسیڈریبل ہے وہ یہ ہے کہ میٹ آفیس کو بہت پہلے سے شور مچانا چاہیے تھا کہ جناب اس طرح کا جو طوفان ہے یا اس قسم کی بارش جو ہے وہ متوقع ہے اور اس کو کراپ سپیسیفک انفرمیشن دینی چاہیے تھے یہ جو ایک جنرل آپ کوئی فورکاسٹ کر دیں اور وہ کسی پروگرام کے اینڈ کے اوپر گورنمنٹ کی بھی پرو ایکٹیو اپروچ نظر نہیں ہے اور گورنمنٹ کو اور اگری دپارٹمنٹ کو اور سب کو بہت ہی پرو ایکٹیو لی جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا گیا اور اس میں میں جو ایک پرپیچول آگے کا جو ایک نقصان نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقے انہی میں گندم کی کاشت ہوتی ہے اور جس جن علاقوں میں گندم کی کاشت ہوتی ہے ان علاقوں میں کپاس کی کاشت بھی ہوتی ہے اگلی فصل وہ ہے اب یہ گندم کے اوپر جو یہ کلمٹی آئی ہے جس کی وجہ سے گندم یا گر گئی ہے یا بھیگ گئی ہے اس کے بعد جب وہ کٹے گی تو خود جو ایک تو کاشت کار کی کمر ٹوٹ گئی کہ وہ پچھلا اس نے کرزہ لیا ہوتا ہے خات کرزے پہ لی ہوتی ہے وہ لی ہوتی ہے وہ کہاں سے اتارے گئے اور ایڈ سیم ٹائم اس نے آگے کپاس کی کاشت کرنی ہے جو کہ آپ کی کیش کروپ ہے پہلے آپ نے گننے کے ذریعے اس کو مار دیا وہ ہے اب جو ہے جب وہ اس چیز کا بڑا غالب امکان پایا جا رہا ہے میری کچھ کاشت کاروں سے بات ہوئی کہ اس کی وجہ سے کپاس کی کاشت ہوئے وہ ڈیلے ہو جائے گی اگر اس کے پاس ریسورسز نہ ہوئے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا تاخیر گمیٹ کو ان متاثرہ علاقوں کے اندر ریلیف پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے بلا تاخیر بلا تاخیر اور اس میں وہی والا معاملہ ناؤ منیر نیازی صاحب کی امینہ ضمنہ لگا لی جائے کہ جی دیر کر دیر کر دیکھیں یہ کاشت کار جو ہے یہ اس ملک کی بیک بون ہے پچھلے ظاہر کا ڈیولپمنٹ ابھی تک آپ کا خود ذریعی بیک گراؤنڈ ہے کیا ریلیف پیکیج آپ یا نہ ماف کر دیں یہ کیا کریں ایک تو یہ اس کے بارے میں جو اس وقت عام ایک ایک فیڈ بیک ہے وہ تو یہ ہے کہ کیش کمپنسیشن ہونی چاہیے فارمر کی اچھا کیش کمپنسیشن تاکہ وہ اگلی فصل لگا سکے اس کو ایک تو کیش کمپنسیشن دینی چاہیے اور جہاں امکانات ہو وہاں اس کو لون دینا چاہیے جہاں کم نقصان ہوا ہو اور ٹھیکہ آبیانہ جو ہے اس کے اندر اس کو امیجیٹ ریلیف دینا چاہیے ان تمام اور جو آئندہ کاشت کے لیے اس کو سیڈ پروائیڈ کرنا چاہیے یہ سب چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں کوئی کیا پر اکڑ کا کیا آپ کی رائے ہے ریکھیں جی وہ تو آپ دیکھ سکتے ریکھیں جی ایک کروپ جو ہے وہ کم از کم ایک اکڑ میں پینتیس چالیس ہزار تو دیتی ہے نا ٹھیک ہے اگر آپ اتنا بھی وہ کمپنسیٹ نہیں ہوتا جو کمپلیٹ لاس ہے اسی طرح اس کے علاوہ جو اگر کوئی بھی جو ٹیکنک ہے یہ یہ بارال ٹیکنیکل کام ہے جو کہ ٹیکنیکل لوگوں کو کرنا چاہیے وہ پھر ڈپٹی کمیشنر اور پٹواریوں کو لگا دیں گے پھر کسی کو کچھ نہیں ملے گا وہ کھا جائیں گے دیکھیں وہ تو پھر ہماری جان کے ساتھ ہے نا یہ دکھ ملک حکمران جو ہے وہ ملک کھا جاتے ہیں تو پھر پٹواری تو تھوڑا بہت کاشکار کو کھائے گا نا لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ بہرحال اب بہت ویجلنٹ ہو چکا ہے سمارٹ فونز آ چکے ہیں کارڈز آ چکے ہیں اور تمام جو نظام ہے وہ بہت سویفٹ ہو چکا ہے اور کاشکاروں کا سارا جو نظام ہے وہ کمپیوٹرائز ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنی بڑی کلمٹی آئی ہے اس ملک کے اندر اور اس شعبے میں آئی ہے جو ہماری امید کا شعبہ تھا گریر کی اٹی ہے اس کو آگے گرنے سے بچانے کے لیے فوری طور پہ اگلی کاشت کے لیے سیٹ اس نقصان کی کمپنسیشن ٹھیکہ آبیانہ میں ریلیف اور کرزے جو ہوئے ہیں جو اس وقت بینکوں سے لیے ہوئے ہیں ان کی جو ہے مافی کا اعلان جو ہے یہ وہ کم از کم چیز ہے جو میرا خیال ہے کسان کا حق ہے جو اس کو دی جانے چاہیے تو فیڈل گرنمنٹ کرے یا پروینشل گرنمنٹ کرے لیکن دونوں گرنمنٹ کو فارل کیونکہ یہ تین صوبے ہیں دیکھیں جی آپ نے ابھی تک کیا ہے ٹوئی ٹوئی پرسنٹ ڈیویلیمنٹ بجٹ تو آپ نے خرچ نہیں کیا پورے سارے میں پہنے تو پڑا ہے نا آپ کے پاس جن بچاروں کو اس سے ایکانومی چلے گی غریب کو دو گے تو ایکانومی چلے گی لٹیروں سے نہیں لو گے تو پھر بھی نہیں چلے گی وہ تو تم لے ہی نہیں رہے ہو تو غریب کو تو کچھ دے دو یا اچھا چلیں غریب پر دے دیں آخری اس میں سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کسان کو یہ گلہ ہے کہ فوکس جو ہے حکومتوں کا وزارات کی طرف کم رہا ہے ذریعی پالیسی بھی نہیں آتی ہے یہ بھی نہیں آتی ہے ہم پر آفت آ جاتی ہے بڑا جاگردار جو کسان ہے وہ بجٹ ہے چھوٹے کسان تک ریلیف نہیں پہنچتا ہے دیکھیں یہ جو گلہ ہے نا کاشت کار کا انپوٹس کی پرائیسز سے لے کے ان کی پرائیس مطلب یہ ہے کہ میں جب سے پیدا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے ہو گئی تو کاشت کار لوٹ گیا کراپ کام ہو گئی تو کراچ کار لوٹ گیا میں نے تو کبھی گنے والے کو روتے علاوہ کبھی نہیں دیکھا علو والے جو ہے اگر علو زیادہ پیدا ہو جائے تو وہ پیچھارے آ کے ٹرانیاں بھار کے بار پھینک جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو پٹیکشن ہے ہمیں اپنی اگری کلچر کو انڈسٹری ڈیکلیئر کر اس کے لیے وہ فیسلیٹیز دینی چاہیے جو انڈسٹری کے لیے ہوتی ہیں یہ اب ایک الگ ٹاپک ہے اس کے اوپر کبھی ہم بات کرنے گا پھر بات کرنے گا مجھے اور بھی ٹاپک پر بات کرنی ہے سندھ کی بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو میرے پر سوٹ ہے وہاں پولیس اور سندھ حکومت کے درمیان پھڑا چل رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ایک سائی جی بھی ہوں گے لیکن پہلے میں آپ کو سوٹ سلوا دوں لڑائی چل کس نیچ پر رہی ہے ذرا سنوائیں جی آپ نے سنی ہے ٹون ان کی اچھا میں اب یہ ایک سوال ہے کہ کیا لائن آرڈر پولیس کی ذمہ داری ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے حکمران کی ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم نے تبادلے نہیں کرنے تو ہم نے امان ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں مجھے تو کل کل بھی میں نے یہی بات کی تھی آج بھی میں نے یہ کہا بات کی تھی کہ مطلب لاعلمی اور بے علمی کا یہ عالم حکمرانوں کا دیکھا نہ جائے مطلب یہ ہے کہ بھئی دیکھیں پولیس آپ کا محکمہ ہے آپ کو پولیس کی پرفارمنس سے غرض نہیں ہے آپ کو پولیس کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگ سے غرض ہے دیکھیں آپ جو جو اتراز کر رہے ہیں کہ آپ کو پرفارمنس نہیں کرنے دیا جا رہا ہے وہ یہ کیا ہے کے جی ٹرانسفر پوسٹنگ نی ہم کر سکتے ہیں جب ہم لگا نہیں شکتے ہٹا نہیں شکتے تو پوچھ سکتے ہیں جناب شکریہ جناب والی آپ STEPن کر سکتے ہیں آپ inquiry call کر سکتے ہیں آپ ان کو جیل میں ڈال سکتے ہیں اگر ان کا کوئی جرم ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ کو صرف ٹرانسفر چاہیے آپ کو صرف پوسٹنگ چاہیے آپ ان افسروں کے ذریعے بتا لینا چاہتے ہیں آپ ان افسروں کے ذریعے گنہ لوٹنا چاہتے ہیں آپ ان افسروں کے ذریعے غریبوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے ان افسروں سے آپ بنائے ایک ڈیٹا کہ تمہارے علاقے میں اتنا کرائم ہوا ہے اب وہ کہتے ہیں ڈیٹھ سال کا بچی مر گی پولس مقابلے میں دو سال سے سی ایم صاحب کہتے ہیں پولس نے مجھے ریپورٹ نہیں دی دو دن سے وہ دینے گورنر کو چلے گئے ہیں مجھے ریپورٹ نہیں دی آئیجی اگر سی ایم صاحب اس سے ریپورٹ نہیں لے سکتے تو سسمنٹ کردیں آئیجی کو کر سکتے ہیں وہ تبدیل کرنے کا خیار نہیں ہے سسپینٹ کر سکتے ہیں وہ اس آفیسر کو سسپینٹ کر سکتے ہیں وہ انکوائری وہ اس کے لئے legal judicial inquiry move کر سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں بات یہ نہیں ہے بات ان کی گفتگو سے نکل رہی ہے کہ وہ transfer posting چاہتے ہیں پنجاب میں بھی اس وقت پنجاب کی اندر جو اس وقت empowerment of politicians ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ ہر ایم پی ایج ہوئے اپنے علاقے کا ایسا چل اگوار ہے تو بڑا کچھ ہے مطلب یہ ہے کہ electability حق آگئی electability ہمارا حق آگئی electability کی protection کے لیے آپ نے police کو use کرنا ہے transfer postings آپ کو چاہیے اپنی ملیں چلانے کے لیے آپ کو s p چاہیے تو بات یہ ہے جناب کہ آپ اگر police کی accountability کرنا چاہتے ہیں تو ان کی performance پہ کریں اور performance پہ کریں میڈیا پہ آکے اپنے ہی ماتحت محکموں کے بارے میں بیانات دینے کے بجائے ان کی performance کی evaluation کریں دورانی صاحب یہ صرف دورانی صاحب بات یہ ہے کہ کیا امن و امان سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہے یا آئی جی کے دیکھیں یہ سیاسی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے کے عوام کو امن و امان دے لیکن پھر میں آپ break کے بعد ساؤں گا جب ذمہ داری ان کی ہے تو police پر اختیار ان کا نہیں یہ کہتا چاہتا ہے اختیار کی definition میں اس کے بعد کرتا ہوں گا break کے بعد آتی ہے ناظرین تو دوبارہ بات کرتے ہیں break کے بعد خوش آمدید ناظرین صاحب میرے پاس آئی جی سندھ کا بھی ایک سارٹ ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں سارے ہم نے پہلے اس وزیراعلا کو سنایا تو ذرا کلیم امام صاحب کو بھی سن لیتے ہیں جی آپ نے سنا معذرت کر رہے تھے خیر معذرت تو کافی نہیں ایکشن ہونا چاہیے بچہ مر گیا ان پولیس والوں خلاف سخت لیکن انہوں نے کہا ہم سندھ اکومت کے مطاعت ہیں دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ مرتضیٰ واپ صاحب نے کہا ہے جی ہم پولیس ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں جس کے تحت ایک آلہ ستحی کمیٹی تبادلوں کے فیصلے کرے گی یس وہ آئی جی سے یہ اختیار لینے چاہتے ہیں مسئلہ تو تبادلے ہیں ہاں تبادلے مسئلہ تبادلے نہیں ہے حق کسی آلہ ستحی حکومت کا پاکستان کے قانون کے مطابق تبادلے کا حق آئی جی کے پاس ہے وہ آپ نہیں لے سکتے لیکن ایک آپ کے پچھلی حکومت میں یہ بھی کوشش کر دوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ آئی جی نہیں بدلنے دیتے نا سندھ ہے پہلے ای ڈی خاجہ کو نہیں بدلنے دیا گیا آپ کلیم عوام صاحب کو اور پنجاب میں حکومت اتنے سوٹ نہیں بدلتی جتنے آئی جی بدل دیتی ہے اب آپ کی جو بات ہے نا یہ آپ کا جو یہ موقف ہے یہ بالکل وہی موقف ہے کہ اگر میں کہوں کہ جی سندھ حکومت نے کرپشن کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ٹھارمی ترمیم ختم ہو رہی ہے اگر میں کہوں جی کہ فلان صاحب نے چوری کی ہے وہ کہتے ہیں جی مریض خطرے میں آگئی بھئی دو الگ الگ issues ہیں آپ نے نہیں یہ نہیں ہے آپ دیکھیں اگر اگر ہم نے irrationally بات کرنی ہے وہ تو آپ کوئی بھی کرتے ہیں آپ کہیں جی اس وقت دن میں میں مان لوں گا دن ہے لیکن اگر rational بات کرنی ہے بات یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو کیا سندھ میں بھی غلط ہونا ان کا آئینی حق بن گیا ہمارے کے کے پی کے میں پڑھتا تھا اپنی یونیورسٹی میں تمہارے لوگوں نے جلوس نکالا ان نے کہا جی وہاں تو سندھ میں تو نکل ہوتی ہے میں بھی نکل کی جعوت دیجئے جیلے مرزا واب صاحب لائن پہ ازرائی ایک منٹ ان سے بات کرنے اسلام علیکم مرزا واب صاحب مرزا واب صاحب ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو اس وقت سندھ حکومت اور آئی جی کے درمیان تنازہ ہے یہ ساری لڑائی ٹرانسفر اور پوسٹنگز کی ہے کہ اختیار کی ہے دیکھیں یہ یہ تاثر غلط ہے اور میں سمجھتا ہمیں اب وہ اختیارات کی فیس سے باہر میں کل آ جانا چاہیے ہمیں رسپانسیبیلٹی والے فیس پیانا چاہیے اختیارات تو تمام پولیس کے پاس موجود ہیں وہ تمام اختیارات ہائی کورٹ کی سیسلے کے بعد آئی جی سیل کو مل گئے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جیسے کہ کل اس معصوم بچے کے ساتھ آہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ترمیم کر رہے ہیں اور ایک اعلی ساتھی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں ایکٹ لاکہ ترمیم کر کے جس کے بعد تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ہو یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ میں نے یہ میں نے کہاں کہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ہم لے رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے قانون کو لے کے آ رہے ہیں جو کہ بیلنس قانون ہوگا جس کے اندر جہاں پولیس اچھا کام کرے گی اس کی پذیرائی کی جائے گی لیکن جہاں پر اس کی غلط کام ہوگا کوئی کوتائی ہوگی تو ہم انہیرنٹ چیکسن بیلنسز انٹریڈوز کریں گے تاکہ پولیس کو آپ جواب دے جی ٹھہرا سکیں اس میں کیا غلط چیز ہے نہیں وہ کوئی کوئی آلہ سطحی کمیٹی کی بھی بات ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگز کو دیکھے گی نہیں نہیں بالکل نہیں آلہ سطح کی کمیٹی ایک آہ پبلک ریٹریسٹر کمپلینٹ میکنیزم ہم بنا رہے ہیں اس کے اندرد اس طرح کی کوتائیوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا کہ اس کی انویسٹیگیشن پولیس والے خود نہیں کریں گے وہ انویسٹیگیشن وہ کمیٹی کرے گی اور کمیٹی اپنی فائننگز دیکھی کہ ہم نے کوتائی کو چیک کیا اور ہماری یہ اس کے اوپر فائننگ ہے اس میں کیا غلط چیز ہے آپ آئی جی کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس وقت موجودہ آئی جی سے خوش نہیں لگ رہے آپ بالکل نہیں یہ تاثر اور خلط ہے آئی جی صاحب سے ہمارے کوئی ایشیوز نہیں ہیں ہمارا جنرلی پولیسن سے ایشیوز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کے اندر ایک جو بہسی والا ایلمنٹ آ گیا ہے جو پچھلے کچھ ماں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی وارداتیں بڑی ہیں کہ کی مہت شہری کو مار دی جاتا ہے سڑک پہ لیکن آج لیکن آج آپ وزیراعالہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو واقعی کی رپورٹ بھی نہیں دی اور آئی جی صاحب گورنر صاحب کو ملنے چلے گئے ہیں چیف نیسٹر کو انہوں نے رپورٹ ہی نہیں دی ہے دیکھیں دیکھیں اگر اگر جس طریقے سے رپورٹنگ میکنزم نے اس کو فالو نہیں کیا جائے گا تو نیٹلی سنو دابنن یا چیف منسٹر جو ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنائے گا اور چیف منسٹر صاحب نے اس کو پرنے اگر جو آپ کو رپورٹ نہیں کرتا آپ اس کو سسپینڈ کیوں نہیں کرتے اپنے ریٹ کیوں نہیں اسٹیبلش کرتے اس کو ہٹاتے کیوں نہیں ہے جو آپ کو رپورٹ نہیں کرتا دیکھیں رپورٹ جو سسپینڈ کرنے کی پاور ہے یا کوئی کاروائی کرنے کی پاور ہے وہ ہمارے پاس اب ہے نہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اور میں سمجھتا ہوں یہی ایک دورہ میار ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر پولیس کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے کے پی بلوچستان کا چیف منسٹر کاروائی کر سکتا ہے اسلام آباد کے اندر وفاقی وزیر داخلہ کاروائی کر سکتا ہے لیکن صوبہ سندھ کا چیف منسٹر جو ہے وہ پولیس افران کے خلاف کو کاروائی نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں یہ جو دورہ میار ہے اس کو اڈریس ہونے کی غروت ہے اور اس چیز کو بار بار سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اسی پر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس اختیار کو لینے کے لیے کسی چیز کو یہ سی ایم کا یہ اختیار لینے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اگر اگر قانون سازی ہوتی ہے اور قانون سازی صوبہ سندھ کو اور صوبہ پنجاب کے پولیسی نظام کو ایک در سیم لیول لیارتی ہے تو کوئی غلط چیز ہے وہ نہیں آپ مجھے بتائیے کیا دورہ میار ہو سکتا ہے کہ صوبہ پنجاب میں پولیس ڈیفرن طریقے سے کاروائی کرے اور صوبہ سندھ میں ڈیفرن طریقے سے کاروائی کرے بہت شکریہ مرزا آپ نے مقدمہ سن لیا جو سپریم کورٹ کے اور عدلیہ کے فیصلے آئے ہیں وہ آپ کل نکال لیں گے وہ کہیں سی ایم کا حق کوئی عدلیہ کا فیصلہ نہیں لے سکتا کہ وہ کسی کے خلاف تعدیبی کاروائی نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو ہم کہیں گے انہوں نے ٹھیک کا اگر کوئی ایسا فیصلہ نہ ہوا تو پھر ہم دوسری بات کریں گے چلے مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد میرے پاس اور بھی موضوع آتے ہیں ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین دورین صرف کہتے ہیں حکومت اور آپوزشن جمہوریت کے دو پہنی ہیں اور جو حکومت صحیح کام نہ کرے تو آپوزشن حکومت میں آ جاتی ہے لیکن میرا آپ سے سوال ہے جب آپوزشن صحیح کام نہ کرے تو پھر کیا کریں آج تو آپ بہت سپیریئر کوئیسٹنز کے ساتھ آئے ہیں مست اپریشیئٹ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں مرتضی صاحب جو باتیں کر کے گئے ہیں اس سے بلکل مختلف باتیں ان کی سٹیٹمنٹ کی ریپورٹڈ موجود ہیں اور ناظرین کل ہم آئی کوٹ کا فیصلہ بھی لے آئے گے جس میں کہیں نہیں لکھا ہوا جو انہوں نے کہا ہے اصل بات یہ ہے کہ انہیں کوتوالے شہر کو لگانے اور ہٹانے کا اختیار چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے عوام کو کر سکے وہ ایک بچی کا حدثہ ہو گیا اس کو ایکسپرائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ آ جائیں اس پہ کل دوبارہ بات کریں گے اب جناب بات یہ ہے مزامل صاحب کہ اگر اپنا کام نہ کرے آپ نے میری میں تو آج تو وزیر اطلاعات نے بھی کہہ دیا نہیں وہ تو حکومت میں ہے نا انہیں تو سوٹ کرتے ہیں آپوزیشن کام نہ کرے وہ تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ آپوزیشن اور حکومت تو دور کی بات ہے پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی جہاں سے اصل خرابی کی جڑ نکل رہی ہے پارلیمنٹ کا کام ہے آئین کے مطابق حکومت کو چلانا پارلیمنٹ حکومت چلاتی ہے حکمران خاندان اور افراد کے احکامات کے مطابق ملک کو اس لیے پارلیمنٹ ایک پیرلائزڈ پارلیمنٹ پارلیمنٹ ہے جو کہ آئین سے قطع تعلق کر چکی ہے کوئی بارش اللہ لگا دے تو ہم کہتے ہیں اس کو آرٹیکل سکس لگا دو میں کہتا ہوں پوری پارلیمنٹ میں بیٹے ہوئے ہر میمبر پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے کہ وہ نفی کر رہے ہیں آئین کی لیکن چونکہ وہ آئین کے مطابق نہیں جاتے ایک چیز یہ ہوگی دوسری بات جو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اپوزیشن اپنا کردار ہی ادا نہیں کر رہی ہے دیکھیں اپوزیشن جب حکومت میں تھی تو وہ ایک کردار ادا کر رہے تھے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے پرٹیکشن کے لیے عوام کے مفادات کو پسے پشٹ ڈال رہے تھے آج جب وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے عوام کے مفادات کو پسے پشٹ ڈال رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں جب وہ حکومت میں ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے ان کی سزا یہ تھی کہ انہیں حکومت سے نکال دیا جائے اب وہ پتشل میں ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں اب کیا جزا دیتے ہیں دیکھیں یہاں تک بہت خوبصورت دیکھیں جناب یہ یہاں پہ ایک آئینی بہران پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جو میں پارلیمنٹ میں اس لیے آپ کو لے گیا تھا کہ وہاں سے آئینی بہران شروع ہوا ہے اور یہاں تک آئینی بہران آگیا ہے کہ آپ کی پولٹیکل اپوزیشن کس کی ہے پولٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے آپ کے ہاں پولٹیکل پارٹیز کی اپوزیشن نہیں ہے آپ کے ہاں پولٹیکل فیملیز کی اپوزیشن ہے یہ میاں فیملی کی اپوزیشن ہے یہ زرداری فیملی کی اپوزیشن ہے یہ دوسرے فیملی کی اپوزیشن ہے اب یہ اپوزیشنیں جو ہیں ان کا عوام سے کیا تعلق ہے نہیں وہ اپنے مقدمات کیسز میں پھچے ہوئے ہیں تو میری بات کوئی نہیں کر رہا مہنگائی کی بات کرنے کے علاوہ مہنگائی کا حال دینا ہے آپ کے اپوزیشن کے پاس نہ جلسہ کرنے کے لیے ٹائم ہے نہ جلوس کے لیے لیکن اگر اپوزیشن کا کوئی رہنمہ پکڑا جائے وہ فوراں اجلاس ریکوزیٹ کر لیتے ہیں مہنگائی ہو جائے تو اجلاس ریکوزیٹ نہیں کرتے ہیں مہنگائی ان کا ایشو نہیں ہے دیکھیں وہ تو ان کا تو دل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو پورا وقت دیں گے اب آپ یہ اس پہ ذرا گوھر کریں کہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں ہم ان کو پورا وقت دیں گے کیوں کہ یہ مہنگائی کرتے جائیں گے تو پھر آپ یہ اپوزیشن کا خلا کیسے پورا ہوگا نئی اپوزیشن کہاں سے آئے گی دیکھیں نئی اپوزیشن تو ایسے محول کے اندر ٹھیک ہے نا جی میں اپوزیشن ہوں آپ اپوزیشن ہے میں کیوں نہیں کسی پارٹی میں جاتا ہم یا میں غلامی نہیں کر سکتا اس ملک عوام کا کیا مسئلہ ہے اس ملک عوام جو ہیں وہ لیڈروں کے لیے کیوں نہیں نکلتے سڑکوں پہ ہر لیڈر کے جانے کے بعد کیوں بٹھائیاں باٹھتے ہیں اس لیے باٹھتے ہیں کہ ان کا کوئی کنیکٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت کا عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے اسی جمہوریت میں اپوزیشن کیا ہے عوامی جمہوریت عوام کے لیے عوام کے لیے جب عوامی اپوزیشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا عوامی حکومت نہیں ہوگی تو حکومت ختم ہو جائے گی عوامی اوپوزیشن نہیں ہوگی دیکھیں جب اوپوزیشن عوامی نہیں ہوگی تو جمہوریت جو ہے دو طریقے ہوں گے ٹھیک ہے نا جی یا جمہوریت عوام پور کے تعاون سے اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ بنائے گی لوگ خود نکلائیں لوگ خود بھی نکلیں گے نئی پارٹیاں بنیں گی نئے گروپس بنیں گے جو کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے کام کریں گے ٹھیک اور لوگ لوگ ان کو پذیرائی دیں گے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایسے ایسی صورتحال میں ایسے ملکوں میں پھر پبلک کی عدالت دیکھیں ایک بات آپ کو میں آج سمجھا دوں بڑی کلیریٹی سے کہ ایک ہے عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ٹھیک ہے اور دوسری عوام کی نمائندہ ہوتی ہے جبہور عوام خود پارلیمنٹ سے بڑی پارلیمنٹ عوام کی پارلیمنٹ ہوتی چونکہ وہ پارلیمنٹ کو منتخب کرتی ہے ناظرین جب عوام آپ ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ بناتے ہیں جس کو ہم بہت مقدس کہتے ہیں لیکن اگر ہمارے ووٹ سے منتخب ہونے والے لوگ نہ ہمارے لیے کام کریں نہ آپ کے لیے کام کریں نہ میرے لیے کریں نہ ان کے لیے کریں اور وہ اپنے لیڈروں کی چوری بچانے کے لیے کریں تو کیا اگر پارلیمنٹ اس کے اوپر خاموش رہے گی تو کیا عوام کی سڑکوں کوئی اوپر پھر پارلیمنٹ نہیں لگے گی آج آپ دیکھیں نا اسی میں میں پنجاب پہ آ جاتا ہوں اس وقت وہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم پنجاب کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے صطیفے دے دیں گے حالانکہ جوائن کر لی تھی فورٹی سکسٹی کا فارمولہ ہو گیا تھا انہیں کہہ حمزہ شباز کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیرمن نہیں بنا رہے وعدہ کیا تھا راجہ بشارت نے اعلان کیا تھا ہم مکر گئے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں یارو کتنی دلچسپ بات ہے ناظرین ابھی اگلی کال ہم آئیں گے تو اپنے پرانے پروگرام بھی دکھا دیں گے جند کی اندر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہاں کے اوپوزیشن لیڈر کو نہیں دی فرداث شمیم نکوی کو ہم نے اس کے اوپر شور مچایا کہ شہباز صاحب کیوں نہیں اس چیز کو implement کرانے کے لیے میدان میں نکلتے اس کے اوپر نہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے لیڈر کو ہم نے کہا کہ یا آپ شور مچائیں آپ کا حق ہے آپ کو نہیں دے رہے کسی نے چونی کی چور پتا کا چلا کہ انہوں نے پجاب اسمبلی میں چونکہ نہیں دینی تھی یا یہ تو تھگی کا کاروپار ہے یہ تو تھکوں کا اتحاد ہے اس تھکی کے کاروپار کو آگے چلاتے ہیں ذرا بریک لینی ہے کیونکہ بیپل بارٹی پہ بھی بات کرنی ہے لگے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین درائن صاحب پیپلز پارٹی نے نون کے ساتھ مل کر پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی ہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس میں یہ تو ہوگی نا بات ہاں تو میں تو آپ کو بتا دیا کہ اصل تحفظ جو ہو رہا ہے والے صاحب تو بن گئے ہیں مرکز میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اب وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کا میرا بنے گا پجاب کا پجاب کا تو جو پی ٹی آئی کا بیٹا تھا کیا نام تھا اس کا فرداش شمیم نکوی ہاں تو اس کا بنانے کے لیے آپ نے کیوں نہیں کیا کہتے ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی پہ دسخت نہیں کیا ہاں تو جب یہاں پہ جو ہے بی ٹی آئی نے چارٹر آف ڈیموکرسی پہ دسخت کیے ہیں جن سے لے رہے ہیں آپ لینے کے لیے دسخت ضروری نہیں ہے دینے کے لیے مطلب یہ ہے کہ جہاں مطلب ہے وہ یہ ہے یہ ایک حقیقت میں ہماری جو آپوزیشن اور حکومت ہے نا ان کی اگر حکومتوں کا یہ بنارسی تھگوں کا ایک ٹولہ ہے بنارسی تھگ بنارس کے تھگ ہوتے تھے بڑے مچھور اس پہ بڑی کم بنارسی تھگوں کا ایک ٹولہ ہے یہ سیاسی منافقت کی مثالیں ہیں اور میں کل جا رہا تھا پروگرام کر کے تو کہنے نے مجھے فون آیا ہمارے عزیز ہیں ان کا میری سسٹر کا وہ کہنے کی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہڈ حرام ہے سارے یہ کچھ کرنے پہ تیار نہیں ہے یہ عوام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ عوام حکومت میں بیٹھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے پاپوزیشن کا سب سے بڑا مسئلہ پاپوزیشن کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عوام اس وقت جو ہے ان کی فصلے تباہ ہو گئی اپوزیشن کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی معیشت جو ہے وہ کھائی میں جاری ہے ان کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ عوام کو کیا پرابلل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جی پولیس کی ٹرانسفر پولٹنگ میرے پاس ہونی چاہیے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میرے بیٹے کے پاس ہونی چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے گھر میں آتی ہو وہ پاکستان کی جمہوریت کی محافظ ہے اور جو عوام کے پاس جاتی ہو وہ جائے بھاڑ میں اور وہ جائے جہنم میں اچھا اب ہمیں اگلا ٹاپک لینے پنجاب میں بہت تقرر اعتباد لے گئے آئی جی بھی نہیں آگئے سیکٹری ٹو سی ایم بھی نہیں آگئے متعدد سیکٹری بھی بدل گئے ایک پورا ٹرانسپر پول کہتے ہیں کہ ہی کہتے ہیں بزدار ہے آپ نے خود ہی کہا یہ بزدار الیون آگئی ہے اور اب یہ بزدار الیون ہے کچھ کہتے ہیں چیف سیکٹری نہیں چینجھو ہے دیکھیں آپ اس وقت چیف سیکٹری صاحب جو ہیں یوسف نسیم صاحب ہیں ہمارے پرانے دوست ہیں سب کا اندازہ تھا وہ جا رہے ہیں اور یوسف نسیم صاحب کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے بڑی دیانت کے ساتھ ہمیشہ اپنی پوری زندگی گزاری ہے اور مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے رسپیکٹ ہونی چاہیے ان کی جگہ پہ جو آرڈرز ہوئے ہیں وہ ابھی ہوئے نہیں ہوئے نہیں ہیں یا جو متوقع ہیں وہ آزم صاحب کی ہیں جو کہ بہت پرانے مطلب پوجھ سے جر آئے میں ہیں اور اب یہ ہے کہ یہ یہاں سٹیک کرتے ہیں یا کسی اور دیکھیں گورنمنٹ سیرونٹس میرے فاظر بھی گورنمنٹ سیرونٹس ہیں ہم ہر تین سال بعد سمان کندے پہ رکھ کے دوسرے شہر میں جا رہے ہوتے ہیں سکولی بڑھ گیا تو افسر جو ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس کے لیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سارے سیکٹریز بتلے ہیں اتنی بڑی چینج آف ریجیم ہے تو چیف سیکٹری تو پرانا رکھیں تاکہ کوئی دیکھیں اب یہاں کا تو جو حال ہے یہ تو اس حکومت کے بارے میں کوئی چیز پڑکٹ کرنا وہ تو بہت مشکل ہے ہم تو خبر دے رہے ہیں رکا بتاؤں کس لیے نہیں تو آئی جی کے ساتھ ہی ہو جانا تھا کیونکہ خبریں تو ایسی چلی تھیں وہ کہہ دیں کوئی یہ سوچ آئی ہے کہ اس چیف سیکٹری کو کانٹینیو کرائیں کیونکہ کچھ تو کانٹینیوٹی میں یہ جو معاملات ہیں میرا تو ایک ہی دعا ہے کہ اگر یہ رکے تو عوام کا کوئی بھلا ہو اگر یہ جائیں تو تب بھی عوام کا کوئی بھلا ہو تو ان کے جانے کا فائدہ ان کا رکنے کا فائدہ اگر ان کے رکنے سے بھی عوام کو کچھ نہ ملے یہ چونکہ خود بھی ایک اچھے آفیسر ہے جن کا ان کی جگہ جن کی پوسٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی خود ایک کیریئر آفیسر ہے اور آرمی کا بیک گراؤنڈ ہے بہت ڈیسنٹ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یوسف صاحب کے لیے اگر یہاں رہے تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے واقعی اب ڈیلیوری کا ٹائم ہے اور انہوں نے ڈیلیور کرنا ڈیلیور کرنا ہوگا اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو لوگ عزت کریں گے دعا دیں گے ٹھیک ہے نا جی اور اگر نہیں اگر ایسے چو اور ان کی ٹرانسور پوسٹنگ کے لیے انہوں نے رہنا ہے تو پھر وہ جو بڑا کام کرنا چاہیے اور عوام کی ڈیلیوری کا چونکہ چیف سیکٹری جیسے ہم نے کل بھی آج ہم نے وہ پوائنٹ نہیں دیا بھول گئے نہیں میں نے پوچھا میں وہ اس پہ آنے لگا کل آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے پوچھا وہ فوکل پرسن بروکریسی سے ہوگا اور اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ نیاب کو جب پنجاب گورنمنٹ کے کسی افسر سے کوئی کام ہے وہ تو وہ کارڈینیٹ کر کے پتہ کر کے ریکارڈ دے کہ ایک فوکل پرسن مقرد کیا ہے کہ ہاں چیف سیکٹری نے کسے کیا ہے ابھی انہوں نے نام دینا ہے نیاب کو چیف سیکٹری کی تائناتی میرا یہ خیال ہاں میرا یہ خیال ہے کہ فوکل پرسن ٹیکنکلی سے چیف سیکٹری خود ہوتا ہے خود ہوتا ہے لیکن وہ اگر وہ کسی اور کو بھی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو وہ انہی کی اتھاریٹی ہے جو وہ کسی گئے لیکن یہ بھی پینک نہ ہو پھر پھر یہ بھی ایک ضرورت ہوگی کہ یہی پروٹوکول جو ہے یہ باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے ویسے آج میں آپ کو بتاؤں پیپل پارٹی نے چیرمن نیاب کے اس خطاب پہ بہت اتراز کیا ہے چیرمن نیاب نے کہا گریڈ انیس سے اوپر کے گرفتاری کے لیے میری اپروول چاہیے تو یہ ایم پی ایم این اس کی گرفتاری کے لیے کوئی اپروول نہیں چاہیے انہیں جو مرضی پکڑ لیں انہیں اب کیا کہوں میں تو کچھ نہیں کہتا ہمیں پکڑو لے اوہ یار تم اب اب یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے انہیں چوری سے غرض نہیں ہے انہیں اگر کسی کو چوری پہ پکڑا جائے تو اس پہ اتراز ہے ان کو ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ عوام کوئی صاحب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ان پہ اس پہ گر ہے کہ ٹرانفر پوسٹنگ ہوا جائے ہیں چلے ناظرین آج کے پروگرام کا اتنا ہی وقت تھا کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ مجھے اور محمد علی درانی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ